لیکن اس جلسے میں بہت ساری چیزوں کی نشان دی ہوگی تھی سوائے ملک نواز کے ملک ربدالرزا کے کوئی بھی مسلم لیگی جو تھا ایک قسم کا میں نے خود ان گنے گار آنکھوں سے دیکھا کہا گیا جی کہ بورٹ سارا جی دیکھے جی اب یہ کیا میں نے یہاں پہ جو شیخ یوسف صاحب کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر ان کو میں نے خود دیکھا کہ سات سے آٹھ گاڑیوں کا کافلہ ایک قسم کا وہ لے کے جا رہے ہیں اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے بے شمار لوگ جو تھے وہ اسی طرح ہی گئے وہ تقریبا کوئی آٹھ دس گاڑیوں میں بھئی ایک قسم کا انہوں نے سوچا کہ یہ پبلک تو وہاں پر اکھٹھی ہو جانی ہے جی بس ہم انتاظہ کریں کہ جو اپنے لیڈر کے آنے پر بندے اکھٹھے کارکنان لگا سکتے ہیں انہوں نے الیکشن کیا خاک جیتنا ہے الیکشن پر جیتنا جو ایک قسم کا وہ بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے یہ چیزیں پاکستان طریقہ انصاف نے اچھے طریقے سے مینج کی اور انسٹریز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے میں اسی لیے مبارک بات دے رہا ہوں جو ابھی تک کنفرم جیتے ہیں جو دونوں میدواران اسماعیل سیلا صاحب اور احمد مجد بات چوئی صاحب ان کو مبارک ہو انہوں نے یہ ایک پروفیشنل رویہ انہوں نے اپنائے خاص تو یہ لوگ نہیں جیتے میں وہی کہہ رہو یہ عمران خان جیتے ہیں عمران خان نے عمران خان کے نام پر ان کو ووٹ پڑا ہے ان کا شخصی ووٹ کسی کا بھی نہیں ہے یہ بات بالکل کلیر ہے نہ یہ کوئی سمجھے کہ بھائی جی وہ کوئی ترم خان تھا کہ اس نے الیکشن جیتے ہیں نہیں بالکل بھی نہیں یہ عمران خان نے اپنا بیانیاں لوگوں کے دلوں میں ڈالا اپنے آپ کو ایک قسم کا لوگوں کے زینوں میں ڈالا یہ تب جو ہے وہ جیتے ہیں ادروائز یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی میں کہتا ہوں کہ یہ شخصیات نہیں جیتی ہیں کم اس کا فیصل آباد کی حد تک کلیر ہے فیصل آباد میں مسلم لیگ نون کو ان کی اپنی ایک قسم کا ضرورت سے زیادہ ہوشیاری چراکی اور ایک قسم کا ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو اگلے سے بہتر اور بہتر سمجھ دے کہ ایک قسم کی جو سوچ ہے اس نے ہرایا اور عمران خان کا ایک قسم کا نظریہ کہ یہاں پر لوگوں کے دلوں میں زیادہ بہتر طریقے سے استرائیت کر گیا تھا تو یہی وجہ تھی کہ یہ لوگ پھر الیکشن ہار گئے اور الیکشن دیکھیں اکہ دکھا رزلٹس ہو جائے دیکھیں پاکستان پورے میں پنجاب میں دیکھیں مسلم لیگ نون سیٹے نکار رہی ہے باقی سارے شہروں میں مسلم لیگ نون کسی حد تک اپنا حصہ جیسے کہتے ہیں وہ لے رہی ہے لیکن یہ فیصل آباد میں ایسا کیونکہ فیصل آباد میں رویوں کو میں غور سے میں دیکھ رہا تھا لیکن ہمیں چونکہ ہمارا تمام کا تمام دور و مداد ہے کہ پوری پبلک حیران ہے پورا فیصل آباد اس وقت حیران ہے آپ دیکھیں کہ میں اگر دو تین دن سے میں نہیں سویا تو فیصل آباد میں ایسے کئی ہزاروں لوگ ہیں جو میں پاکستان طریقے صاحب کے کارپلان کو دیکھتا رہا ہوں جنہوں نے صبح صبح چھے بجے بھی نکلیں جی باہر اور رات کو بھی وہ دو بجے میسج کر رہے ہوتے تھے جی اس وقت ہم گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنا ٹائمنگ شیدول بتاتے تھے بتاتے تھے جی کہ دیکھیں جی کہ پولنگ میں دو گھنٹے رہ گئے ہیں یہ تیاری ہم نے کی تو یہ چیزیں یہ رویے پھر جیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ چیزیں جو ہے وہ ایک قسم کا وہ آپ نان پروفیشنلزم کی نظر کر دیں اور رات کو جو ہے وہ ہمیں نظر سب دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یہ لوگ مثال جو چار بجے مسلم نے نونوالا سوتا تھا یا پانچ بجے تو وہ دن کے دو بجے تک جو ہے وہ اپنے بستر سے نہیں نکلتا تھا جبکہ یہ لوگ اگر چار بجے چھے بجے سوتے تھے پاکستان طریقہ انصاف والے تو یہ نو بجے پھر باہر ہوتے تھے پھر وہ گلیوں میں ہوتے تھے تو یہ چیزیں بہت ساری جو ہیں وہ دیکھنی ہوتی ہیں یہ رویے ہی ہوتے ہیں جو انسان کو اجتواتے ہیں اور ہر باتے ہیں تو پاکستان طریقہ انصاف نے یہاں پر بہتر رویے اپنا ہے بہتر طریقے سے جو ہے الیکشن لڑا بہتر طریقے سے الیکشن ڈے مینج کیا جو بندہ میں پرسونات یہی بات کر رہا تھا جو بندہ الیکشن ڈے نہیں مینج کرے گا وہ نہیں جیت پائے گا چاہے وہ جتنا بھی سٹرانگ کیوں نہ ہو جتنا بھی ایک قسم کا وہ واضح طریقے سے اس نے جو ہے وہ الیکشن کمپین نہ چلائی ہو اپنا کوئی اس نے اچھا امپیکٹ ڈال لاؤ لیکن الیکشن ڈے بہت بڑا ڈے ہوتا ہے ایک اور رزلٹ آ گیا جی یہ میرے خیال میں شباز شیف صاحب کی تیسری سیٹ ہے جی پی پی ایک سو چونسٹھ لاہور سے ستائیس دار ووٹ لے کر میاں شباز شیف جیت گئے ہیں یوسف میو صاحب جو پاکستان طریقے صاحب کے تھے وہ ہار گئے ہیں میاں شباز شیف نے یہ سیٹ بھی جیت لی ہے پی پی ایک سو چونسٹھ لاہور یہ دیکھیں رانہ طالب صاحب کہہ دیں جیتوی صاحب زد چھوڑ دیں جی ہار گئی ہے بھائی میں کون میں کون سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی نون لیگ لینڈ سلائڈنگ ویٹری اصل کر لی ہے نون لیگ فیصلہ آباد میں ہار گئی ہے یہ بات آپ کہیں اوورال بہت ساری جگہوں پر جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے پنجاب میں اس وقت حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ چکی ہے ایک اور حلکہ ہے جی پی پی ایک سو سٹھ سٹھ لاہور یہاں پر عرفان شفیق کھوکر پاکستان مسلم لیگ نون کے تیس ہزار دو سو تاریخ سے وہ لے کر کامیاب ہو گئے جبکہ مار بشیر گوجہ جو ہے وہ ہار گئے یہ پی پی ایک سو سٹھ